سعودی عرب حکومت نے مسلمانوں کے مقدس ترین شہر مکہ مکرمہ میں سخت حفاظت اقدامات کے تحت بروز اعتوار 21 جون سے تمام مساجد کو کھولنے کا اعلان کر دیا ہے یہ تمام مساجد کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاو کے باعث گزشتہ تین ماہ سے بند پڑی تھی سعودی وزارت مذہبی امور نے جمعے کو چاری ایک بیان میں کہا ہے کہ مساجد کو دوبارہ کھولنے کے لیے احتیاطی اقدامات اٹھائے جائیں گے جن میں اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ جائے نماز کو صرف ایک بار ہی استعمال کیا جائے اور نمازی ایک دوسرے سے محفوظ فاصلہ بھی رکھیں سعودی وزارت نے کہا ہے کہ نماز کے دوران سماجی فاصلے کو یقینی بنانا کے لیے مساجد میں نشانات لگا دیا گئے ہیں ذکار مساجد میں داخل ہونے پر نمازیوں کو حفاظت اقدامات سے بھی آگاہ کریں گے اس سے قبل وزارت اسلامی امور نے کتیس مائی کو مکہ مکرمہ کے علاوہ سعودی عرب کے تمام علاقوں کی مساجد کھول دی تھی اور تیہ کر دیا تھا کہ اگر کوئی بڑی تبدیلی واقعہ نہ ہوئی تو ایسی صورت میں اتوار 21 جون سے مکہ مکرمہ کی مساجد بھی نمازیوں کے لیے کھول دی جائیں گی سعودی عرب میں کورونا کے ڈیٹھ لاک سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جبکہ اس محلق وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 1184 تک پہنچ گئی ہے